آپ نے اگر کرنا بھی تھا یا آپ کو نیک سیبت تھا یا آپ نے گھر بلا بھی لیا تھا گھر بلا کر آپ کچھ اور کر لیتے ہیں یا طلاق دلوا لیتے ہیں لیکن ان دونوں کو اور بچے لڑکے کی ماں کو مار دینا یہ کہاں کی انسانیت ہے بچی ان کی کہیں پڑی ہوئی ہے ساس بچی کی کہیں پڑی ہوئی ہے اور وہ نجمان عباس وہ ہاتھوں میں ایسی نمکوں لے کے بیٹھا ہوا جیسے دور سے فائر کیے ہوں لیکن گھر والوں کی ذبہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کی بچی آپ کا بچہ کے خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پہلی کال پہ یہ کہہ دیں کہ بھی ہم نے نہیں کرنا لڑکا کماتا نہیں ہے کم از کم بات کو بڑھائیں کوشش کریں اگر تو نئی بات کریں لیکن اس طرح نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں حارج بٹی گجرہ والا میں ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ جس واقعہ نے جنجوٹ کے رکھ دی ہے نیا نویلہ جھوڑا پسند کی شادی کی پسند کی شادی کے بعد لیکن ان کو نہیں اس چیز کا اندازہ تھا کہ اتنا اتنی بے دردی سے ان کی جان لی جائے گی کہ کس طرح ان دونوں میاں بیوی کو ٹرائپ کیا جائے گا اور ٹرائپ بھی کسی اور نے نہیں کیا بلکہ لڑکی کے اپنے گھر والوں نے ہی ٹرائپ کیا اور گھر والوں کا طرح صرف یہ تھا لڑکی کے گھر والوں کا کہ ہماری بیٹی نے جس لڑکے سے شادی کی ہے وہ لڑکا اتنا اچھا کماتا نہیں ہے وہ ایک سیٹل نہیں ہے لیکن لڑکا اور لڑکی دونوں اپس میں پیار کرتے تھے محبت تھی چاہت تھی اور خواہش بھی تھی اور خواہش کا پورا بھی کیا کہ شادی بھی کی نکاح بھی کیا لیکن اس کے بعد گھر والوں کے لیے تو ایک امتحان بن گیا کہ کسی طرح ہم نے اپنا بدلہ چکانا ہے یا اپنی بیٹی کو اس کی سزا دینی ہے اس بیٹی نے آخر ایسے قدم اٹھائی کیوں لیا اور اگر اٹھایا تو کیسے اب تک ہماری بچی ہم سے بچی ہوئی ہے کہ ہم اس کو نقصان نہیں پہنچا پائے عباس اور لائبہ ان دونوں کا تعلق گجران والا سے ہے چند روز قبل یہ دونوں شادی کرتے ہیں اور شادی کے بندنے بندنے کے بعد اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن لڑکی جو کہ گھر والوں کو نہیں ملتی تھی گھر میں نہیں آنا جانا تھا گھر والوں کو ایک سیز کو ایک ناغوار گزرتی تھی اور اب ہر وقت کسی نہ کسی طریقے سے کوشش میں رہتے تھے کہ کس طرح اپنی بچی کو ٹرائپ کریں یا اس لڑکے کو ٹرائپ کریں یا اس لڑکے گھر والوں کو ٹرائپ کریں کہ بھئی ٹھیک ہے ہم ایکسپٹ کرتے ہیں بسم اللہ آپ آئیں ہم آپ کا ویری وارم ویلکم کرتے ہیں اب عباس اور لائبہ ان دونوں کا جب رابطہ ہوا عباس کا لائبہ کے گھر والوں سے تو لائبہ کی فیملی نے عباس اور لائبہ کو یہ کہا کہ ہم آپ کو ایکسپٹ کرتے ہیں یعنی کہ اپنی بیٹی کو کہا کہ ہم آپ کو معاف کرتے ہیں آپ نے شادی کہلے ٹھیک ہے آپ گھر آئیں ہم صلح صفائی کرتے ہیں آپ ہماری بیٹی ہو ہماری عزت ہو ہم اپنی عزت کو گلے لگائیں گے اور اپنے ہمارا جو دمار ہے جو عباس ہے ہم اس کو بھی ایکسپٹ کریں گے آپ دونوں ہمارے گھر آئیں اور اپنی ساتھ عباس کو یہ بولا کہ آپ اپنی والدوں کو بھی ساتھ لے کر آئیں ہمارے مہمان ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہمارے پاس آئیں ہم صلح صفائی کریں زندگی کو آگے بڑھائیں اور آگے لے کر چلیں لیکن عباس اور لائبہ کو اس جس کا بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ جو لائبہ کی فیملی ہے وہ بجائے اس کے کہ وہ صلح صفائی کی طرف جائے بلکہ وہ اس طرف ان کا قدم بڑھا رہے تھے کہ کس طرح ان دونوں کو ہستی سے مٹا آتیا جائے ان کی جان لی جائے وہی ہوا کہ جیسے ہی عباس اور لائبہ دونوں اپنے گھر والوں کی باتوں میں آ جاتی ہے ٹرپ ہو جاتی ہے اور عباس کو یقین دہا نہیں کرواتی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے میری فیملی نے ایکچپٹ کر رہی ہے تو ہمیں چلنا چاہیے گھر والوں سے جا کے ملنا چاہیے بات کرنی چاہیے صلح صفائی کرنی چاہیے آنا جانا شروع کرنا چاہیے لیکن عباس لائبہ اور عباس کی والدہ یعنی کہ لائبہ کی ساس گھر آتی ہے اور گھر آنے کے بعد جس طرح ان تینوں کو بے دردی سے مارا جاتا ہے ان کی جان لی جاتی ہے اس نے سب کو ایک صدمے میں ڈال دی ہے کہ کس طرح کوئی کیسے کوئی اتنا حیوان بن سکتا ہے کس طرح کسی میں اتنی طاقت یا کسی میں اتنی حمد پیدا ہو سکتی ہے کہ گھر آئے مہمان کو جس میں آپ کی بیٹی ہو آپ کا دمہ دو اور آپ کی بیٹی کی ساس ہو ان تینوں کو بے دردی سے مہمار دیا قتل کر دیا چھوڑیوں کے وار کیے بچی ان کی کہیں پڑی ہوئی ہے ساس بچی کی کہیں پڑی ہوئی ہے اور وہ نجمان عباس وہ ہاتھوں میں ایسی نمکوں لے کے بیٹھا ہو جیسے کہ دور سے فائر کیے ہو اور ویسے وہ ایک لاش اس کی پڑی ہوئی ہے اس واقعے نے جنجوڑ کے رکھ دیا کہ جو لڑکیاں بچیاں جو پسند کی شادیاں کرتی ہیں کیا ان کی سزا یہ ہے کہ ان کو گھر بلا کر ٹریک کیا جائے یا ان کو سولہ صفائی کے بہانے گھر بلا کر ان کی جان لے جائے کیا ان والدین کی یا ان بھائیوں کی غیرت یہ ہے کہ اگر ہماری بہن یا ہماری بیٹی نے اگر شادی کر بھی لی ہے تو کیا یہ اس کی سزا ہے یہ اس کا رائٹ تھا یہ اس کا حق تھا ہو سکتا ہے کہ اس بچی نے گھر والوں سے بات کی ہو اور گھر والے اس لئے رضا مند نہیں ہو رہے تھے کہ بھئی لڑکا کماتا نہیں یا لڑکا اچھا نہیں کماتا اس لیے جو ہم کریں گے وہی ہوگا لیکن دونوں کی محبت تھی اور اب اس محبت کو پورا کرتے ہوئے اس لڑکی نے جو اس کا رائٹ تھا جو ہم جس مواشرے میں رہتے ہیں جس سوسائیٹی میں رہتے ہیں ہمارا مذہب ہمارا اسلام ہمارا دین ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہاں بھی اگر ہم کئی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو گھر والوں کو منائیں گھر والوں کو لے کر ساتھ چلیں لیکن گھر والوں کی ذبہ داری بنتی ہے کہ اگر آپ کی بچی آپ کا بچہ کے خواہش کا اظہار کر رہا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ پہلی کال پہ یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے نہیں کرنا لڑکا کماتا نہیں ہے کم از کم بات کو بڑھائیں کوشش کریں اگر تو نئی بات تھی لیکن اس طرح نہ کریں کہ آپ کی بچی اگر غلط سٹیپ لے رہی ہے غلط سٹیپ لینے کے بعد اس کو اس طرح سے آپ گھر بلا کے یا آپ کا بچہ اگر غلط سٹیپ لے رہا ہے تو اس طرح گھر بلا کے اس کو مار دیا جائے وہ تینوں لاشیں وہ اس گھر میں پڑی ہوئیں اور خونی خون تصاویر آپ کو نہیں دکھا سکتے بڑی خوفناک تصاویر ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد خود انسان اکرم پریشان سا ہو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح ان تینوں میاں بیوی کو اور ان بچی کی لڑکے کی ماں کو کس طرح مارا اور اس وقت وہ فیملی جو گھر والے ہیں سارے پولیس کی گرفت میں ہیں لیکن یہ میسیج کیا جائے گا اس سے کہ ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی لڑکی پسند کی شادی کرنا چاہے تو کیا وہ پہلے سے سوچ کے رکھے کہ اگر میں کروں گی تو میرے ساتھ یہ انجام ہوگا یعنی کہ ایک خوف کی فضاء پیدا کی جانے والی بات ہے کہ لڑکی میں خوف پیدا کیا جائے یا لڑکے میں خوف پیدا کیا جائے اور یہ ایک ایسا اطراز ہے کہ لڑکا بھی کماتا نہیں ہے ہم نے کرنا نہیں ہے ہم بہت امیعی ہیں ہماری ایک بڑا اچھی فیملی جو ہمارا تعلق ہے اور ہم اپنی ہی جیسی فیملی کو تلاش کریں گے اس لڑکی کو اگر عباس مل لی گیا تو اس کی سزا یہ نہیں بنتی تھی آپ نے اگر کرنا بھی تھا یا آپ کو نیک سیپ تھا یا آپ نے کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کا انصاف ہے اور کس طرح آپ کو کس نے رائٹ دیا کہ اگر کوئی غلطی کرتا بھی ہے یا اس کی غلطی کی سزا آپ دیں ہمارا سوسائٹی ہے ہمارا اللہ ہے ہمارا قانون ہے آپ قانون کا دروازہ کٹ کٹ آئیں اگر آپ کو کئی مسئلہ مسائل ہیں بجائے اس کے کہ آپ خود جج بن جائیں خود ہی قاضی بن جائیں خود ہی عدالت لگا لیں اور خود ہی فیصلے کریں اور خود ہی سزاعت بھی دے دیں یہ دراصل ایک ایسا واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی یہ فیملی ہے جنہوں نے یہ نقصان پہنچایا ہے جنہوں نے یہ تین قتل کی ہیں اس فیملی کو سخت سزاعت دینی چاہیے کہ دوبارہ کوئی ایسی کوشش نہ کر سکے ہم غیرت کے نام پر کیا کچھ کرتے جا رہے ہیں اگر اتنی غیرت آپ کی گوارہ تھی اتنی اچھی آپ کو سمجھتا آپ کی غیرت آپ کی غیرت نے آپ کو اجازت نہ دی کہ ہماری بچی نے قدم اٹھائی لی ایسی لیا اور جب گھر آیا تو آپ سمجھا دیتے یا کچھ اور کر لیتے لیکن مار دینے سے کس طرح کی آپ کی غیرت جا گی کہ آپ نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین قتل کیے اور ایک ہی وقت میں اور وہ بھی زبردستی نہیں یعنی کہ آپ نے یعنی کہ گھر میں گس کے مارا بلکہ ایک خوشامت کر کے ایک پیار محبت سے صلح صفائی کے بہانے یعنی کہ ٹریک پر آ کر غلط ٹریک پر آتے ہوئے ان کو گھر بلایا اور ان تین معصوم جانوں کو نیا نویلہ جوڑا ان کی تصاویر آپ دیکھ بھی رہو گے اتنا خوبصور ہیں تھا دونوں کہ اس وقت وہ ہم میں نہیں ہیں اور ان کو لڑکی کی اپنی فیملی نے بے دردی سے قتل کر دیا اپنے محضبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ